بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلحج ذلحج عید کا مہینہ ہے یہ چار حرمت والے مہینوں محرم، رجب، ذلقد، ذلحج میں سے ایک ہے اس کا پہلا اشرا بہت فضیلت والا ہے کچھ مہینے، آیام اور باز گھڑیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالی نے بطور خاص فضیلت عطا فرمائی ہے جیسے رمضان کا مہینہ جمعہ کا دن ہے جسے سید الایام کہا گیا ہے اور جمعہی کے بارے میں ایک ایسی ساتھ کی خبر دی گئی ہے جس میں کی گئی ہر دعا اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے اسی طرح ذلحج کے ابتدائی دس دنوں کو قیام الاشر کہا گیا ہے یہ بڑی فضیلت کے حامل ہیں اور اسی ماں میں کئی بڑی ہی بادتیں جمع ہو جاتی ہیں اشرائے ذلحج کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ذلحج کے دس دنوں کے مقابلہ میں دوسرے کوئی دن ایسی نہیں جن میں نیک عمل اللہ تعالی کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوئی صحابہ رضی اللہ تعالی نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جہادے فی سبیلہ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جہادے فی سبیلہ بھی نہیں ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ راہ جہاد میں نکلے اور کچھ واپس لے کرنا ہے یعنی وہ خود بھی شہید ہو جائے اور اس کی سواری بھی ذلحج میں کرنے کے کام نماز نماز کا احتمام کرنا نماز کو پبندی سے اس کے اول وقت میں ادا کرنا اور نماز کو پورے خشو خضو کے ساتھ ادا کرنا نماز کے بعد دوسرا اہم کام روزہ رکھنا ہے نوز الحج کا روزہ رکھنا خصوصی طور پر کیونکہ وہ دو سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اگر ہو سکے تو پورا اشرہ روزہ رکھنا یعنی نوز الحج تک کیونکہ ان روزوں کا ثواب عام دنوں کے روزوں سے زیادہ ہوتا ہے روزے آپ قضاء کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں سوائے نو کے کیونکہ نوز الحج کا روزہ تو مسلون روزہ ہے وہ تو اسی دن کی نسبت سے رکھنا ہوگا پہلے آٹھ روزے آپ پچھلے جو قضاء رکھتے ہیں اس کی نیت سے رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کرنا خدمتیں خلق کرنا ذکر و دعا کا احتمام کرنا اور نیکی کے عدر چھوٹے چھوٹے کام کرنا حج کی فجر سے تیرہ حج کی اثر تک ہر فرسلات کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا امام کے پیچھے صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ نہا تکبیرات پڑھتے تھے نومی ذرحج کی فجر سے تیرمی ذرحج کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھنا تکبیر تشریق کہلاتی ہے جو کہ ہے اللہ اکبار اللہ اکبار لا الہ الا اللہ واللہ اکبار اللہ اکبار واللہ الحمد